میرا ایمان ہے اللہ الحق ہے جب میرے اوپر انہوں نے اتنی زیادہ کیسز کیے میرے ذہن میں بھی نہیں آیا اس ملک سے باہر جانے کا جس طرح آپ کو پتا ہے یہاں جیسے اقتدار سے اترتے ہیں تو سیدھی جاتے ہیں جدر ان کے پیسے پڑے ہوتے ہیں جدر ان کے بڑے بڑے محلات ہوتے ہیں جدر چوری کا پیسہ وہاں بھیجتے ہیں یہ سارے باہر بھاگ جاتے ہیں نواز شریف زرداری یہ سب ان کے نیچے وزیر بھی باہر بھاگ جاتے ہیں جن کو ڈر ہو کہ انہوں نے پیسہ چوری کیا لیکن میں نے تب سے کہا تھا کہ میں یہی رہ کے سارے کیس لڑوں گا اور میں نے کیونکہ میرا اللہ میں پورا ایمان ہے عزت دینے والا ذلت بھی ادھر سے ہی آتی ہے وہ آتی ہے انسان کے امال کی وجہ سے تو اگر میرا ضمیر کہتا ہے کہ میں نے کوئی غلط نہیں کیا تو مجھے میرا یہ ایمان ہے کہ اوپر والا مجھے نہ کبھی زلیل ہونے دے گا نہ کوئی مجھے زلیل کر سکے گا اور سچ وہ ہے الحق ہے اور وہ سچ سامنے آنے ہے اب یہ ذرا سچ سامنے کیا ہے مجھے چیرمن نیب نے اور جس کے پر میں نے ہرجانہ کیا ہوا ہے اس نے جو میرے وارنٹک والے اور جیس طرح مجھے کمانڈوز نے مجھے وہاں سے اٹھایا اسلام آباد ہائی کورٹ سے ساری دنیا میں بتایا گیا جس طرح مجرموں کی طرح اور ڈنڈے مار کے اور مار دھاڑ کر کے مجھے وہاں سے لے کے گئے تو ساری دنیا میں بتایا گیا کہ عمران خان کو کرپشن میں اٹھایا گیا ہے یاد رکھیں کہ کہ مجھے دنیا جانتی ہے کرکٹ کے زمانے سے اور کرکٹ کے زمانے سے دنیا جانتی ہے وہ عمران خان جس کے پر کبھی لوگوں کے پر میچ فکسنگ کا آیا ہے عمران خان کے پر کبھی کسی نے میچ فکسنگ نہیں کا اور عمران خان کو کرکٹ کی دنیا جانتی ہے جس نے دو سو سالہ کرکٹ کی تاریخ میں نیوٹرل امپائر لے کے آیا کہ وہ اگر جیتنا چاہتا تھا تو امانداری سے جیتنا چاہتا تھا اپنے امپائر ساتھ ملا کے نہیں میں جیتنا چاہتا تھا اور یہ یہ اس طرح مجھے جانتی تھی اس لیے عزت کرتے تھے اب آپ یہ دیکھیں کہ ساری دنیا میں گیا کہ عمران خان کرپشن پر پکڑا گیا اب دوسری چیز یہ دیکھ لیں کس پاکستان کی تاریخ کا سب سے زیادہ اگر ان پاکستانی قوم نے کسی کو اپنے پیسے سے ٹرسٹ کیا ہے جس کو اعتماد ہے کہ وہ پیسے ان کے چوری نہیں کرے گا وہ عمران خان ہے جتنا پیسہ مجھے دیا گیا ہے لوگوں نے ہسپتال بنانے میں ہسپتال چلانے میں دوسرا ہسپتال تیسرا ہسپتال جو آپ انشاءاللہ کراچی میں بن رہا ہے اور پھر نمل یونیورسٹی اور پھر یہ الکادر یونیورسٹی یہ سارے لوگوں کے پیسے پہ کیونکہ لوگ اعتماد کرتے ہیں اور یہ ساری میں بنایا ان لوگوں کے لیے نہ جو وہ کینسر کا علاج کروا سکتے ہیں اور نہ وہ عالی تعلیم لے سکتے ہیں یونیورسٹیز میں اور پیسے دیتے جا رہے ہیں تو اس آدمی کو اور خاص طور پر برون ملک پاکستانی جو مجھے سب سے زیادہ پیسہ بھیجتے ہیں ان کے سامنے کہنا کہ یہ چوری کو پر پکڑا گیا ہے ساری دنیا میں میری توہین کی میں نے اس لیے نیب چیئرمن کے اوپر ہرجانہ کیا ہوا ہے اور اب جو میرا کیس ہے وہ اور مضبوط ہوا ہے اور وہ مضبوط کیسے ہوا یہ ذرا میں اب آپ کو بتاتا ہوں کہ اللہ کی طرف سے وہ الحق ہے اس کا وعدہ ہے کہ ساتھ سامنے آنا ہے اکیس اپریل دو ہزار بیس اکیس اپریل دو ہزار بیس آج سے تین سال پہلے دو سال پہلے ساری آج سے ہاں تین سال پہلے آج سے تین سال پہلے اگزیکٹیو بورڈ نیب کی میٹنگ ہوتی ہے اور اس کے منٹس اب میرے پاس ہیں 342 جو اگزیکٹیو بورڈ کی میٹنگ تھی اس کا منٹس میرے سامنے ہے اب منٹس کے اندر کیا چیز آتی ہے سامنے پہلے تو بتاؤں اس بورڈ میٹنگ میں بیٹھا کون تھا چیرمن نیب ڈی جی آپریشنز ڈی جی آپریشنز کون تھا زاہر شاہ زاہر شاہ اس وقت ڈیپٹی چیرمن نیب ہے اس وقت پروسیکیوٹر جنرل بیٹھے ہوئے تھے وہ ابھی بھی پروسیکیوٹر جنرل ہے اور ایک اور ڈی جی ایک اور بیٹھے دیر فان منگی اور ایک اور حسین اس وقت کے ڈیپٹی چیرمن بیٹھے ہوئے تھے یہ ہائی پاورڈ میٹنگ کے اندر کیا فیصلہ ہوتا ہے یہ فیصلہ ہوتا ہے کہ جناب ملک ریاض کی اور علی ریاض کا وہ کیس تھا جو ان کا بیٹا ملک ریاض کا اس کے اوپر فیصلہ کیا جاتا ہے کہ یہ جو ہم انکوائری کر رہے ہیں اور کس چیز پر انکوائری کر رہے ہیں تب یہی جو ملک ریاض کا جو ڈیل ہوئی تھی ان سی اے کے ساتھ یہ جو پیسہ آیا تھا جو انہوں نے کہا کہ میں نے کیونکہ الکادر اس نے ملک ریاض نے سپانسر کی تھی اس لیے میں نے اس کو فائدہ کروایا تھا اب یہ سوچ لیں کہ تین سال پہلے نیب کے اندر یہ انکوائری شروع ہوئی اور ان کو پتا تھا کیونکہ میں آپ کو بتا دوں کہ جو ڈیپٹی چیئرمن وہاں بیٹھے ہوئے تھے میٹنگ پہ پروسیکیوٹر بیٹھے ہوئے تھے اس کا مطلب نیب چیئرمن کو پتا تھا اور اسی لیے جب انہوں نے زور لگایا آفتاب سلطان جو پہلے نیب کے چیئرمن تھے انہوں نے اس کو پر ایکشن نہیں لیا کیونکہ انہوں نے پتا تھا کہ یہ انکوائری ہو کے بند ہو چکی ہے اور یہ انکوائری تھی نیب کن ڈیریکٹلی انگلنڈ کے ان سی اے سے رابطے میں تھے اور انہوں نے ان سی اے نے اور ان کے ساتھ جو ساری جو انڈرسٹیننگ ہوئی وہ یہ منٹس کے اندر ہے اس پہ کیا چیز کہیں گے یہ بھی سمجھیں اس منٹس پہ یہ لکھا جاتا ہے کہ یہ اگر جو پیسہ ہمیں صرف ایک چیز باقی تو کیشہ انہوں نے کہا آ جائے گا جو ایک چیز ہے وہ ون ہائٹ پاک جو ملک ریاض یا علی ریاض نے خریدا تھا نواز شریف کے بیٹے حسن شریف سے پچاس میلین پاؤنڈ کا تقریباً اٹھارہ عرب روپیہ اٹھارہ عرب روپیہ کی پراپٹی خریدی ہے نواز شریف کے بیٹے سے اور میں پھر سے کہتا ہوں کہ وہ باہر اس لیے بھاگا جب دونوں بیٹے باہر بھاگ گئے کہ ہم تو پاکستان کے شہری نہیں ہیں جب نیب نے ان سے یہ سوال پوچھا دونوں باہر بھاگ گئے اور بھی جو ان کی پراپٹیز ہیں کہتے ہیں جی ہم جواب دے ہی نہیں ہیں اور یہ سننے کہ وہ صرف یہ منٹس میں ہے کہ جب علی ریاض وہ پراپٹی بیچے گا جو اس نے حسن شریف سے خریدی تھی اس کے بعد اگر تو وہ پیسہ نہ آیا تو پھر نیب بھی ایکشن لے گی اور پھر ان سی اے بھی انگلین ایکشن لے گی اگر وہ پراپٹی بیچ دیتا ہے تو یہ انکوائری بند ہو گئی انکوائری کلوز ہو گئی تھی تو میں نیب چیرمن سے اب سوال پوچھتا ہوں کہ آپ کو اس چیز کا پتہ ہوگا کیونکہ یہ چیز کوشش کی گئی یہ جو چوروں کا ٹولہ اوپر بیٹھا ہوا ہے کہ کسی طرح عمران خان کو پکڑ لو تو افتاب سلطان تو نہیں مانا ہوگا اس چیز پہ کیونکہ اس کو پتہ ہوگا کہ یہ سارا یہ فراڈ ہے یہ یعنی یہ کیس میرے اوپر جو کر رہے ہیں اس کی بنیاد ہی کوئی نہیں ہے اور یہ آپ سن لیں کہ مجھے اس چیز کا نہیں پتہ تھا اب اگر یہ کوئی سوچے گئے ہیں کہ عمران خان نے یہ بند کروائی ہے تو مجھے اگر پتہ ہوتا تو میں جب نیب کی انکوائری کر رہا تھا میں تو تب ان کو بتاتا مجھے تو آج یہ ملی ہے چیز